بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکسٹ لیکچر بھی ہمارا پریویس لیکچر سے ریلیٹڈ ہم لوگ کنڈنزیشن پولیمرائزیشن پڑھ رہے ہیں اس میں نیکسٹ لاسٹ ٹائم ہم نے پولیامائیڈز کی اگزامپلز کی ہیں تھی دو نائلون سکس اور نائلون سکس سکس آج بھی ہم پولیامائیڈ کی ہی ایک اور اگزامپل کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں کیولار تو یہ جو ہے وہ کیولار کئی طریقوں سے بن سکتا ہے مگر کیولار کو بنانے سے پہلے اس کے میں کچھ یوزز جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دوں یہ کچھ میں نے پکچرز لگائی ہیں اس کے اندر فائل کے اندر جو فائل میں نے ابھی آپ لوگوں کو سینڈ کرنی ہے اس کے کچھ یوزز جیسے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کیولار کے یوزز ڈین بوڈی آرمر انڈ بائی سائیکل ٹائرز یہ میں نے پکچرز بھی شو کی ہے بائی سائیکل ٹائرز کے اندر یہ یوز ہوتا ہے یہ اس کے علاوہ بوڈی آرمر سے مطلب ہے بوڈی آرمر میں بہت سی چیزیں جو آجاتی ہیں جیسے فور ایگزمپل فائر فائٹرز کا جو لباس ہوتا ہے جس کو آگ نہیں لگتی اس میں بھی یہ کیولار یوز ہوتا ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ ایک اور پکچر میں نے دیئے اس کے اندر یہ فائر فائٹرز نے مقصود قسم کا لباس پہنا ہوا یہ کیولار کا ہوتا ہے اسی طرح سے بولٹ پروف جیکٹس اس کو بولٹ پروف ویسٹ بھی کہتے ہیں یہ اس کے ان سائٹ جو ہے وہ کیولار بنتی ہے یہ میں آپ لوگوں کو پھر نیکسٹ لیکچر میں کچھ ویڈیوز سنڈ کروں گا کہ یہ بولٹ پروف جیکٹس جو ہیں کیسے بنتی ہیں یہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اسی طرح سے گاڑیوں کے اندر انٹیریئر جو ہے وہ گاڑیوں کا جیسے یہ ڈیش بورڈ ہے اس میں بھی کیولار یوز ہوتا ہے پھر اسی طرح سے یہ آرمی ہیلمٹس اور یہ دیکھیں اس نے یہاں جیکٹ پر نہیں ہوئی ہے اس چیکٹ کے اندر کیولار کی شیٹس یوز ہوتی ہیں جو کہ بولٹ پروف چیکٹ بناتی ہیں ہیلمٹس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے پھر اسی طرح سے یہ شوز میں بھی یوز ہوتا ہے بورڈ بنانے کے اندر بھی یہ یوز ہوتا ہے اور ایرو پلینز کے اندر بھی یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں ہیں اس کی بے شمار بہت سی کونٹی کے اندر اس کی جو جیزیں ہیں وہ بنتی ہیں جو ڈیلی لائف کے اندر ہم یوز کرتے ہیں تو اب اس کے میں سنتیسز کی طرف آ رہا ہوں اس کے سنتیسز کے بہت سے میتھڈز ہیں مگر دو میتھڈز میں ہم لوگوں کو دے رہا ہوں اس کے سنتیسز کیس میں ایک جو ہے بینزین ون فور ڈائیامائن اس کو پیرا فینائلینین ڈائیامین بھی کہتے ہیں اور بینزین ون فور ڈائی کاربونائل کلورائیڈ اس کو ٹی تھالولائل کلورائیڈ بھی کہتے ہیں ان دونوں کو جو ہے وہ آپس میں ہم ریکٹ کرواتے ہیں ان کی کونٹیٹی جو ہے وہ کئی کونٹیٹی یہ مولیکول کونٹیٹی کے اندر بہت سے ہو سکتے ہیں اب اس میں بیسک ریکشن یہ یہاں پر جو ہے وہ بیسک ریکشن ہوگا کہ یہ امائنو گروپ اور یہ سی ایل یہ امائنو گروپ کا لون پیر بیسیکلی نائٹو جن کا لون پیر وہ یہاں کاربن ڈبل بانڈ اکسیجن کی کاربن پر اٹیک کرتا اور کلورو گروپ کو یہاں سے باہر نکال دیتا ہے نائٹو جن نے کیونکہ لون پیر دیا ہے تو اس پر پوزٹیف چارج آئے گا تو ایک ایچ یہاں سے ہمیں نکالنا پڑے گا اور ایچ سی ایل کا مولیکول نکلے گا ایچ اور یہ کاربن ڈبل بانڈ اکسیجن کے ساتھ یہاں پر بانڈنگ جو ہے وہ ہو جائے یہ نیچے اب اس کا ایکشن تھوڑا جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ دیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس نے ایسے ہی کیا ہے کہ یہ امائنو کو اٹیک کروایا کاربن ڈبل بانڈ اکسیجن کی کاربن پر کلورو گروپ نکال کر یہاں پر یہ بانڈنگ ایچ سی ڈبل بانڈ او جو ہے وہ بانڈنگ تو یہ ڈریکشن کانٹینیو رہتا ہے یہاں سے آگے اب اس ایڈ بار اگر کمبائن کرنا ہے تو یہ امائنو گروپ یہاں پر اٹیک کر کے یہاں سے اس کلورو گروپ کو جو ہے وہ نکال دے گا انڈریکشن کانٹینیو سے یہ نیچے اس نے اس کو الگ سے جو وہ شو کیا ہے کہ اس نے ایک فریکمنٹ الگ بنایا ہے جو اوپر ہم نے ابھی بنایا اور ایک اور اسی طرح کا فریکمنٹ اس نے بنایا ہے اور ان دونوں کو پھر آپس میں وہ ریکٹ کروا ہے ریکشن اگین ویسے ہی ہوگا کہ یہاں پر اس جگہ پر ریکشن ہوگا یہ امائنو گروپ نائٹوزن کا لون پر کاربن ڈبل بانڈ اکسیجن پر اٹیک کر کے کلورو گروپ کو مہر نکال دے گا تو اور نیٹ ایچ سی ایل کے مولیکیول اس میں سے وہ نکلیں گے ان کوانٹیٹی کے اندر ڈپینڈنگ اپ آن ہاو منی ڈریکٹینز آر ڈریکٹنگ ڈیچ ایچ ادر جتنے ہی ڈریکٹ کریں گے اتنے جو ہے وہ ایسی ایل کے مولیکیول یہاں سے الیمینیٹ ہوں گے تو یہ ریکشن جو وہ پروگرس کرتا رہتا اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک چینج جو ہے وہ اس کی پروڈیوس ہوتی رہتی ہے یہ اس نے اس کا جو ہے وہ جسٹ ایک شو کیا ہے مولیکیول این کے یہاں سے این ایچ این ایچ بنزین ڈرنگ درمیان میں کاربا ڈبل بانڈ اور بینزین ڈرنگ کاربا ڈبل بانڈ یہ ایک اس کا مانو مار ہے کیابل آر کا جس میں یہ جو ہے وہ ڈائی آمائین ہے اور یہ جو ہے وہ ڈائی کلورائیڈ اے سٹ کلورائیڈ سے یہ والا پورچن جو آئے گا اب اس کے علاوہ بھی اس کے اور بھی جو ہے وہ میتھڈ ہونے میں بنانے کے جیسے یہاں پر دیکھیں اس نے یہاں پر یہんだہ دائیومین اور بینزین یہ تو اس نے یہی لیا ہے جو پریویس اس نے اگزامپل کے اندر بھی یہی سٹارٹنگ مٹیریل لیا مگر یہاں پر اس نے یہ چینج کر دی ہے نیکسٹ اگزامپل لیا تو پریویس اگزامپل کے اندر یہاں پر کلورو گروپ لگے ہوئے تھے جبکہ یہاں پر اب ہم نے یہ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ کارب باکسلک گروپ ہے ڈائی کارب باکسلک ایسیڈ ہے وان فور بینزین ڈائی کارب باکسلک ایسی ہے تو وہاں پر ایچیل کا مولیکیول ایلیمنیٹ ہوا تھا تو یہاں پر جو ہے وہ وارٹر مولیکیول ایلیمنیٹ ہوگا اس جگہ پر جو ہے وہ ریکشن ہوگا امائنو گروپ یہاں سے نائیٹروجن کا لون پیر کاربن ڈبل بانڈ اکسیجن پر اٹیک کر کے او ایچ گروپ کو یہاں سے نکالے گا اگین نائیٹو جن نے کیونکہ لون پیر دیا تو اس پر پوزیٹیف چارج جائے گا تو ایک اچھی یہاں سے نکالنا پڑے گا اس پر پوزیٹیف چارج کو نیوٹرل کرنے کے لئے تو وارٹر مولیکیول ایلیمنیٹ ہوگا اور کاربن ڈبل بانڈ اکسیجن این نیچ گروپ یہاں پر جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے اور آرام آئیڈ اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر بولٹ پروف جیکٹس اور آرمی ہیلمیٹس بنانے میں کہ زیادہ یوز ہوتا ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے اس کے بہت شمار یوزز ہیں اب اس کے یوزز یہاں کچھ لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس میں لکھا ہوئے کہ کیولار آرام آئیڈ کے اندر یوز ہوتا ہے کیوں یوز ہوتا ہے کیونکہ اس کی ٹین سائل سٹرنٹھ اتنی زیادہ ہے کہ یہ سٹیل کی طرح بھی ہیر کرتا ہے اس کے سٹیل ہوتا ہے سٹیل کی طرح ہارڈ ہے اس کے آرمی ہیلمیٹس اس کے جو بنتے ہیں کیب لار کے اس کے علاوہ یہ لائٹ ویٹ بھی ہوتا ہے سٹیل تو ہیوی ہوتا ہے مگر یہ ورک سٹیل کی طرح کرتا ہے ٹین سائل سٹرنٹھ اس کے سٹیل کی طرح ہے مگر بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے لائٹ ویٹ ہونے کی ویسے یہ بولٹ پروف جیکٹس کے اندر جو وہ یوز ہوتا ہے ہائی پر فارمس سکائز میں ایرو پلینز کے اندر یہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ سٹیبل ہے ہائی ٹیمپریچر کے اوپر تو ہائی ٹیمپریچر پر بہت زیادہ سٹیبل ہونے کی ویسے یہ پروٹیکٹیو کلوڈنگ جو فائر فائٹرز اوپر میں نے دو تصویریں بھی آپ لوگوں کو دکھائی ہیں اس میں یہ فائر فائٹرز کا جو لباس ہے ان کی جو کلوڈنگ ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اب اس میں اس کی جو سٹکچر ہے وہ نورملی ایسے یہ شیٹ کی طرح سے جو ہے یہ اگزسٹ کرتا ہے جس میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے یہ سٹکچر دیکھیں آپ کے سامنے ہیں یہ اس طرح سے یہ کاربول ڈبل بانڈ اکسیزن این ایچ بینزین این ایچ سی ڈبل بانڈ اور یہ پھر دوسری سائٹ سے یہ شیٹ یہ ہائیڈروجن بانڈ دیکھیں بنا ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں یہ ہائیڈروجن بانڈ یہاں ہائیڈروجن بانڈ تو یہ انٹر مولیکولر فورسز ان کے درمیان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں آپس میں جس کی وجہ سے یہ شیٹ ٹائپ سٹکچر جو ہے وہ بناتا ہے جو اوپر آپ لوگ نے بھی دیکھا کہ اس کی جو سٹرنٹ ہے وہ ان بانڈنگز کی وجہ سے ہے کہ آپس میں یہ بہت زیادہ انٹر مولیکولر فورسز یہ ہائیڈروجن بانڈنگز بہت سٹرونگ ہیں ان کے درمیان میں اور جگہ جگہ پر یہ ہوری ہوتی ہیں ہائیڈروجن بانڈنگز ان کی وجہ سے یہ اس کی ٹین سائز سٹرنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پروڈیوز ہوتی ہے تو یہ آج کا لیکچر ہے میں ایک ویڈیو ابھی اس کے ساتھ اپلوڈ کر رہا ہے اس کے اندر اپلیکیشنز ہیں اس کی کیولار کی تو وہ کمو بیش یہی ہیں جو میں نے یہاں پر شو بھی کی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور اپلیکیشنز کی ملتی ہے کوئی یوٹیوب سے آپ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لے تو وہ آپ دیکھیں یہ لا تداد جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن ہے ہماری ڈیلی لائف کے اندر تو یہ آج کا لیکچر ہے اس کو آپ لوگ پڑھیں اور ایک بات اور دیکھیں ہم لوگ جب اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نورمالی ہم سجسٹ رف لیکشن جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سلیبس کا پارٹ ہوتا ہے کیمسٹ نورمالی یہی کام کرتے ہیں اب یہ بنتا کیسے انڈسٹری کے اندر وہاں پر کنڈیشنز جو ہیں وہ اور ہو سکتی ہیں جو یہاں پر نورمالی مینشن جو ہے وہ نہیں کی جاتی تو ہمارا جو مقصد ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ جسٹ یہ ڈریکشنز کو پڑھنا ہے نہ کہ ان کو انڈسٹری کے لی جا کر انڈسٹریل کنڈیشنز بھی ہم جو ہیں وہ سٹڈی کریں انڈسٹریل کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وہ پروسس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر بلک میں چیز بن رہی ہوتی ہے بلک میں جب آپ چیز بناتے ہیں اور جب آپ لیب کے اندر سمال کونٹی کے اندر چیز بناتے ہیں کوئی بھی تو ان میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے بلک کے اندر چیز بنانے کے لیے پیرامیٹرز اور رکھے جاتے ہیں اور جب سمال سکیل پر اس کو آپ لیب کے اندر بناتے ہیں تو پیرامیٹرز اور رکھے جاتے ہیں تو ہمارا جو فوکس ہے وہ جسٹ یہ ریڈ کرنا ہے ہمارا فوکس ان کی کنڈیشنز پر جو ہے وہ نہیں ہے اگر کسی کو عام میں سے جو کوئی انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ اس کی انڈسٹریل کنڈیشن کیا ہیں تو نیٹ آپ کے پاس ہے بکس آپ جو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کریں بکس آپ زیادہ سے زیادہ سٹڈی کریں تو آپ کو یہ ساری کنڈیشن جوہے وہ مل جائیں گی نارملی انڈسٹریل کنڈیشن ہم لوگ جوہے وہ سٹڈی نہیں کرتے یہ آج کا لیکچر ہے اس کو آپ جوہے وہ ریڈ کریں اس کو دیکھیں اس میں کوئی پرابلم ہے اس کے اندر کوئی پسن ہے تو وہ